تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تیرے بین ڈراما سیریل اپیسوٹ 49, 50 اور 51 کے بارے میں اس ویڈیو میں نہ صرف یہ بات ہوگی کہ ان تین اپیسوٹ میں کیا ہوا بلکہ یہ بھی بات ہوگی کہ اسٹوری لائن کیوں چینج کری گئی تیرے بین ڈراما سیریل کے بارے میں اور ساتھی ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بڑی بڑی مسٹیک جو اس ڈراما سیریل میں کی گئی اور جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اس ڈراما سیریل کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک بھی کر دیں دو سیکنڈ لگیں گے جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں ایسے تو تیرے بین ڈراما کی جب سے سٹوری لائن چینج ہوئی ہے اب اس ڈراما میں کچھ بھی نہیں بچھا کس جسے ڈسکس کر جائے لیکن پھر بھی جلدی سے ایک ریکیپ بتا دیتی ہوں کہ تیرے بین اپیسوڈ 49 تیرے بین اپیسوڈ 50 اور تیرے بین اپیسوڈ 51 میں آخر ہوا کیا ہوا یہ کہ جو رونا دھونا چل رہا تھا اپیسوڈ کی ہائپ جو کر دیتی وہ ہائپ سیدھا نیچے جا کے گر گئی اور اس کے بعد جو ہے میرب میڈم گھر چھوڑ کے بھاگ گئی گھر چھوڑ کے وہ بھاگ گئی کسی کو بھی نہیں پتا چلا خان مرسوسم خان جو کہ پورے گاؤں کا سربراہ پورے گاؤں کا ہیٹ تھا اس کی بیوی گھر سے نکل کے بھاگ بھی گئی غائب بھی ہو گئی اور گھر کے کسی بندے کو پتہ ہی نہیں چلا بہت دیر بعد ایک آدھے دن بعد وہ دیکھتے ہو میرب تو غائب ہو گئی پھر اس کو ڈھوننے لگ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے میرب کے باپ کے پاس جاتے ہیں باپ جو ہے رشتہ ختم کر لیتا ہے میرب کو بھگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا وہی پہ ہیا کو کوئی کچھ بھی نہیں بولتا مطلب مرتصم جاننے کے بعد بھی کہ ہیا نے کیا کچھ کر دیا ہے کچھ بھی نہیں اسے بولتا بلکہ اسے الٹا یہ بولتا ہے کہ جب میرب کے ملنے کی آخری امید ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹی میں تمہیں دے دوں گا مطلب تم سے شادی کر لوں گا اور وہی ماں بیگم تو ایک الگی کہانی بنا رہی ہے سب سے پہلے ماں بیگم یہ کہتی دی شروع شروع میں کہ میرب جیسی ہی بندی میرے مرتصم کے لئے چلے گی اب ماں بیگم بول رہی ہے میں میرب کو طلاق کروا دوں گی اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرب بھاگی کیوں بھاگنے کے بعد وہ نکل جاتی ہیں وہ ایک رکشہ ڈرائیور سے فری ہو جاتی ہیں وہ بس ڈرائیور سے فری ہو جاتی ہیں وہ ایک دو نمبر ہوتل میں رہ لیتی ہے تمام تر کام جو مورالی اتھیکلی اتنی جو ہے عظیم بننے والی عورت وہ سارے الٹے سیدھے کام کر لیتی ہے مطلب اپنے شوہر کے ساتھ عزت کے ساتھ نہیں رہنا ہے رہنا ہے تو ادھر ادھر روٹس پہ رہنا ہے گندے سندے ہوتلز میں گھومنا ہے اور پھر جو ہے اوٹ پٹانگ لوگ ریکیپ تمام سٹوری کا اب سب سے مزیدار ٹاپک شروع ہونے والا ہے کیونکہ تیرے بن ڈراما کی جو جو مسٹیک سٹارٹنگ سے اب تک ہوئی ہیں ان تمام مسٹیک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ کیا مسٹیک تھیں وہ کیا چیزیں تھیں جو غلط ہوئیں اس ڈرامے میں اور نہیں ہونی چاہیے تھے اور جس کی وجہ سے ہی آڈینس اس ڈرامے کو بہت زیادہ کر رہی ہے تو سب سے پہلی مسٹیک جو کچھ بھی ہوا میرب اور مرتسم کی شادی کیسے ہوئی میرب ایک ایسی بندی جو خود سر تھی خود بتمیز تھی زدی تھی ہر ایک چیز تھی اس کو کوئی اور بندہ پسند تھا جب وہ اتنے سارے سٹینٹس اپنے شادی کے بعد لے رہی ہے شور کو تنگ کر رہی ہے سانس کو تنگ کر رہی ہے سسرال کو تنگ کر رہی ہے گھر سے بار بار بھاگ رہی ہے تو پھر ایسی بندی کو تو اپنی شادی پہ ہی چاہے آندھی آئے توفان آئے منہ کر دینا چاہیے تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی یا اپنی شادی کے ٹائم پہ ہی بھاگ جاتی نہیں اس نے شادی کری اور پھر تمام تماشے کرے تاکہ اس ڈرامے کی سٹوری چلتی رہے ہر چیز کی ایک ہائپ کریئٹ ہو جاتی ہے سیکنڈ مسٹیک جیسے کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے اس پروڈکٹ میں کوئی دم نہیں ہوتا اس کی ہائپ کریئٹ ہو جاتی ہے ویسے ہی تیرے بین ڈراما کی ہائپ کریئٹ ہو گئی اس کے گانے کی وجہ سے پچرائزیشن کی وجہ سے اور جو ہے ہیرو ہیروین کی کیمسٹری کی وجہ سے ڈراما چل پڑا اور لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا لیکن 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 اس ڈرامے میں بہت سی مسٹیک سٹوری لائن میں کرتے گئے سٹوری چینج کرتے گئے اتنا کہ یہ ڈرامے کی اب کوئی بھی سٹوری نہیں بچی دوسری چیز مرتسم جو کہ پورے ایک گاؤں کا جو ہے سربراہ تھا وہ بندہ ایک عورت کے آگے اتنا دبے جا رہے اس کی بتتمیزی غلط باتیں سٹارٹ سے برداشت کیے چلے جا رہے کیے چلے جا رہے کیے چلے جا رہے کیوں کیونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا اس کے ڈائریکٹرز کو رائٹرز کو لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا کہ ہم ایک ایسا سینیریو کریئٹ کریں کہ یہاں پہ ایک بتتمیز لڑکی ہے ایک خودسر لڑکی ہے اور لڑکا اس کی جو ہے راہوں میں پھول بچھائے جو ہے نظر جھکائے کھڑاوائے اور یہی انہوں نے کیا اور سب سے بڑی مسٹیک تو اس ڈرامے میں ہیا ہے ہیا کا چہرہ جو ہے ما بیگم جان گئی مرتسم جان گیا میرب جان گیا پورے خاندان جو ہے جان گئے کہ ہیا کیسی ہے اور ہیا کی انٹینشنز کیا ہیں پھر بھی ہیا کو گھر میں رکھاوائے نہ کہ اس کی شادی کر کے اسے کہیں پہ بھی روانہ کریں جل سے جل نہیں رکھاوائے اس لیے کیونکہ ڈرامے کی سٹوری گھسیٹ نہیں ہے ڈرامے کو اگر زیادہ ویوز آ رہے ہیں جتی زیادہ سٹوری گھسیٹتے رہیں گے ڈراما چلتا رہے گا ہم کماتے رہیں گے چاہے کوئی سٹوری لائن ہو یا نہ ہو اب تو اس ڈرامے میں حد ہی ہو گئی ہے کہ میرب جا کے بھاگ کے ایک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں مطلب وہ عورت جسے اپنے شوہر سے کوئی محبت نہیں اپنے شوہر سے کوئی لگاؤ نہیں اپنے شوہر سے اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں وہ ایک غیر آدمی کے ساتھ ایک بس ڈرائیور کے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ پورے شہر میں گھوم رہی ہیں کیونکہ سٹوری میں ایک اور ہیرو لے کے آنا تھا تو اس کو کیا اس ڈرامے کو ڈائریکٹرز نے رائٹرز نے کیا سمجھا کیا آڈینس پاگل ہے کہ بلکل آپ سٹوری لائن چینج کر دو گے اور آپ کی سٹوری لائن میں کوئی جان نہیں رہ گی اور پھر بھی لوگ دیکھتے رہ گے ان تمام مستیکس کے بارے میں جو تیرے بین ڈراما میں ہیں آپ لوگوں کا کیا اپنینین ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ جو سٹوری لائن چینج ہوئی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے یہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیں میرے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں اپنی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ